زمین سے گاجر اکھار رہا ہوتا ہے اور تب ہی وہاں پر جادوگر اپنی کیٹ کے ساتھ آ جاتا ہے اس مف کو دیکھ لیتا ہے اور اب اس مف کو پکڑنا چاہتا ہے اسی لئے اپنی کیٹ کے ساتھ اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیتا ہے اس مف اپنی جان بچانے کے لئے بھاگتا ہے اور بھاگتے بھاگتے وہ اس جادوی دروازے تک آ جاتا ہے جہاں سے وہ اپنی دنیا میں واپس جا سکتا ہے اور جب وہ اس دروازے کے اندر انٹر کرتا ہے تو جادوگر بھی اسے دیکھ لیتا ہے جس کے بعد سب سے پہلے وہ اپنی کیٹ کو اندر فیکتا ہے اور اب وہ خود بھی اندر آ چکا ہے جہاں پر بہت سارے سمبز ہیں سبھی سمبز جادوگر کو دیکھ کر ڈر جاتے ہیں یہاں پر وہ بوڑھر سمب بھی ہوتا ہے جس نے بھوشے دیکھ لیا تھا اسی لئے اس نے اس کی تیاری کر رکھی تھی وہ ایک بہت بڑی لکھری سے جادوگر کے اوپر حملہ کرتا ہے جس سے وہ گر جاتا ہے اب یہاں پر سب اس مبز کو بھاگنے کا راستہ مل چکا ہے سب کے سب بھاگنے لگتے ہیں لیکن یہاں پر ٹائنی ایک بار پھر سے غلطی کرتا ہے وہ اس راستے چلا جاتا ہے جس راستے جانا منا تھا اور اس کے کچھ دوست اسے اس غلط راستے کی طرف جاتے ہوئے دیکھ لیتے ہیں سی لئے وہ اس کے پیچھے جاتے ہیں ٹائنی جب بھاگ رہا ہوتا ہے تو آگے چٹان ہوتی ہے اور وہ چٹان سے سلپ ہو جاتا ہے اور اس سے پہلے کہ وہ نیچے گرتا اس کے دوست اسے پکڑ لیتے ہیں سامنے ایک بہت بڑا جھرنا ہوتا ہے جس جھرنے میں اپنے آپ بھی ایک سرکل بننا شروع ہو جاتا ہے جو ان سب کو اپنی طرف کھیچنے لگتا ہے اور اگلے پل یہ سب کے سب اس ہول میں جو انسانوں کی دنیا کا دروازہ تھا اس کے اندر انٹر کر جاتے ہیں اور اب یہ سب کے سب انسانوں کی دنیا میں پہنچ چکے ہیں جادوگر جب دیکھتا ہے کہ وہ سب کے سب انسانوں کی دنیا میں چلے گئے ہیں تو وہ بھی انسانوں کی دنیا میں اپنی کیٹ کے ساتھ آ جاتا ہے اب جادوگر کی کیٹ انسانوں کی دنیا میں سموپس کے اوپر حملہ کر دیتی ہے سب کے سب اپنی جان بچانے کے لئے پیڑ کے اوپر چڑ جاتے ہیں پر ٹائنی اب بھی زمین پر ہی ہوتا ہے اور جب کیٹ اس کا پیچھا کرتی ہے تو ایک پینچ کے اوپر جاتا ہے جہاں گلتی سے وہی باکس کے اندر گر جاتا ہے یہ باکس ایک آدمی کا ہوتا ہے جب وہ اس باکس کو اٹھاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کے سامنے ایک بلی ہے جو باکس کو چھیڑنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن اسے نہیں پتا کہ اس کے باکس کے اندر سموف ہے وہ باکس کو ٹیکسی میں رکھتا ہے اور جب وہاں سے نکل رہا ہوتا ہے تو پانچوں کے پانچوں سموف جنہوں نے دیکھ لیا تھا کہ ٹائنی اس باکس کے اندر ہے وہ ٹیکسی کے اوپر کوچ جاتے ہیں پیچھے ہمیں جادوگر بھی دکھایا جاتا ہے جو ٹیکسی کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے اور ٹیکسی اچانک سے رکھ جاتے جس وجہ سے جادوگر ٹیکسی سے ٹکرا کر وہی پر گر جاتا ہے اور ٹیکسی اس کے بعد وہاں سے نکل جاتی ہے اب وہ آدمی اس باکس کو لے کر اپنے گھر پر جاتا ہے اور جب ٹائنی باکس سے نکلتا ہے تو ان کے گھر کا ڈاگ اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیتا ہے ٹائنی اپنی جان بچانے کے لئے چھک جاتا ہے پر وہ زیادہ دیر تک چھک نہیں پاتا اس آدمی کی جو آدمی باکس میں یہاں پر ٹائنی کو لے کر آیا اس کی وائف ٹائنی کو دیکھ لیتی ہے شروع میں تو اس سے ڈر جاتی ہے پر جب ٹائنی اس سے بات کرتا ہے تو اسے اچھا لگتا ہے اور ٹائنی اور اس لیڈی کی دوستی ہو جاتی ہے اس کے بعد باقی سموف بھی ان کے سامنے آ جاتے ہیں اب وہ آدمی اور اس کی وائف ان سب سے دوستی کر لیتے ہیں یہاں پر ان کے ساتھ بوڑا سموف بھی ہوتا ہے تو اس گھر کے اونر جیک اور اس کی پتنی کو بتاتا ہے کہ ہم اپنی دنیا میں واپس جانا چاہتے ہیں لیکن جب تک بلو مون نہیں ہوگا ہم اپنی دنیا میں واپس نہیں جا سکتے کیونکہ بلو مون کی رات کو ہی ہماری دنیا کا دروازہ کھلتا ہے وہی ہمیں جادوگر کو دکھایا جاتا ہے جس کی کیٹ کے موہ میں ایک سموف لڑکی کے بال آ گئے تھے اور اب وہ جادوگر اس سے جادو کرنا شروع کرتا ہے جس کے بعد وہ ان بالوں سے خاص طرح کا لیکوڈ بناتا ہے اور اس لیکوڈ کو اپنی رنگ پر ڈالتا ہے یعنی کہ اس لیکوڈ کی شکتی اب اس کی رنگ میں ہے وہی جیک اور اس کی پتنی کو دکھایا جاتا ہے جو اپنے کام پر جانے سے پہلے سبھی سموف کو کہتے ہیں کہ تم گھر سے باہر مت نکلنا باہر کی دنیا بہت خطرناک ہے تو ان وہاں پر سرکشت نہیں رہ سکتے اور یہ کہہ کر وہ گھر سے نکل جاتے ہیں لیکن یہاں پر جو بوڑا سموف ہے اسے ایک در بین کی ضرورت ہے اسی لئے اپنی سبھی ساتھیوں کے ساتھ گھر سے نکل کر جیک کی ٹیکسی کے اوپر بیٹھ کر اس کا پیچھا کرنے لگتے ہیں جیک ان سب کو دیکھ لیتا ہے اور اپنی کوٹ کی جیم میں چھپا لیتا ہے اس کے بعد وہ سبھی سموف کو اپنے آفیس لاتا ہے جہاں پر جیک کام کرنے کی تو کوشش کر رہا ہے لیکن اس موف اتنی شیطانی کرتے ہیں کہ وہ کام پر کانسنٹریٹ نہیں کر باتا جیک اپنی پتنی کو کال کرتا ہے جس کے بعد اس کی پتنی سبھی سموف کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے اور جب وہ ٹیکسی سے گھر کی طرف جاری ہوتی ہے تب ہی ٹائنی دیکھتا ہے کہ وہاں پر ایک پوسٹر ہے جس میں دوربین ہے اسے لگتا ہے کہ وہ دوربین یہ سب لے سکتے ہیں جس وجہ سے چھے کے چھے سموف ٹیکسی سے کھوٹ کر اس پوسٹر کی طرف بھاگنے لگتے ہیں جیک کی پتنی انہیں پکڑنے کی کوشش کرتی ہے لیکن یہ بہت سارے ہیں اسی لئے جیک کو کال کرتی ہے اور کہتی کہ تمہیں جلدی سے یہاں پر آنا ہوگا وہیں سبھی سموف سمال کے اندر پہنچ جاتے ہیں جہاں پر بہت مستی کرتے ہیں پر اب یہاں پر جادوگر بھی اپنی کیٹ کے ساتھ پہنچ چکا ہے جادوگر دیکھتا ہے کہ باہر ایک آدمی ہے جو ویکیوم کلینر سے صفائی کر رہا ہے وہ اس کا ویکیوم کلینر لے کر اندر آ جاتا ہے اور اس ویکیوم کلینر کی مدر سے ایک اکر کے وہ سبھی سموف کو اس کے اندر کھیچنا شروع کر دیتا ہے پر گلتی سے وہ اپنی کیٹ کو بھی اندر کھیچ لیتا ہے جس سے اس کی کیٹ اس پائپ میں فس جاتی ہے اب یہاں پر جیک بھی آ جاتا ہے جو دیکھ لیتا ہے کہ جادوگر کے ہاتھ میں جو ویکیوم کلینر ہے اس میں ایک کیٹ فس گئی ہے اسی لئے وہ اس کے بلور کا یعنی کی الٹا بٹن دبا دیتا ہے جس سے اندر جتنی بھی ائر ہوتی ہے وہ سب کی سب باہر نکل جاتی ہے جادوگر کی کیٹ کے ساتھ سب اس مب بھی اب باہر نکل چکے ہیں جادوگر ائر پریشر سے دور جا کر گلتا ہے اس کے بعد وہاں پر پولیس آ جاتی ہے جو جادوگر کو پکڑ لیتی ہے کیونکہ اس نے اس ویکیوم کلینر کو یہاں پر ایک ورکر سے چھینہ ہوتا ہے ساتھی وہ یہاں پر سب کو پریشان بھی کر رہا ہوتا ہے اور اب جیک سب کو واپس اپنے گھر لے آتا ہے تب ہی اسے ایک میل آتا ہے جس میں اسے بتایا جاتا ہے کہ اسے پورے شہر کے لیے ایک ایڈ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے دراصل وہ ایک ایڈ کمپنی میں کام کرتا ہے جیک اس باہر سے بہت خوش ہو جاتا ہے پر ٹائنی گلتی سے اس کے کی بورڈ کے اوپر جا گرتا ہے جس وجہ سے وہ غلط بٹن دھبا دیتا ہے بہت کے لیے بلو مون کی پکچر سیلیکٹ ہو جاتی ہے جو پورے کے پورے شہر میں ویزیبل ہو جاتی ہے وہیں ہمیں جادوگر کو دکھایا جاتا ہے جو جیل میں ہوتا ہے پر وہ اپنے جادو سے مچھروں کی مدد سے جیل سے نکل جاتا ہے وہیں ٹائنی کی گلتی کی وجہ سے جیک کی جاپ چلی جاتی اس کی بوس اسے جاپ سے نکال دیتی ہے اور جب اس سب اس مرپس کو پتا چلتا ہے تو وہ سب اس سے معافی مانگتے خاص طور پر ٹائنی لیکن آپ یہ کسی بھی طرح سے جیک کی مدد کرنا چاہتے ہیں ساتھی نے پتا چل چکا ہے کہ جلدی بلو مون نکلنے والا ہے لیکن انہیں اپنی دنیا میں جانے کے لیے ایک جادوی کتاب کی ضرورت ہے یہ ٹائنی کو گھر پر چھوڑ کر اس کتاب کو لینے کے لیے نکل پڑتے ہیں جادوی منتروں کی اس کتاب کو لینے کے لیے لیب جری میں آئے ہوتے ہیں لیکن یہاں پر اب جادو گھر بھی پہنچ جاتا ہے جسے وہاں پر ڈریکن سٹک ملتی ہے اور وہ شکتی جو اس نے اپنے انگوٹھی میں ڈالی تھی وہ اس ڈریکن سٹک کے اندر ڈال دیتا ہے جس کے بعد وہ سٹک سے سب اس مرپس کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے حالکہ سارے کے سارے بھاگ جاتے ہیں پر بوڑھے سمرپ اس کے سامنے آ جاتا ہے اور وہ اس جادوی سٹک سے اسے قید کر لیتا ہے اب سب اس مرپس واپس گھر پر آتے ہیں جہاں پر وہ اپنے ساتھی کو بتاتے ہیں کہ ہمارے بوڑھے سمرپس کو پکڑ لیا گیا ہے جیک کو جب یہ پتا چلتا ہے تو جیک اسے بچانے کے لیے نکل پڑتا ہے وہاں ہمیں اس مرپس کی دنیا میں دکھایا جاتا ہے جہاں پر ایک سمرپ جادوی کتاب سے چاند کو نیلا کر دیتا ہے جس وجہ سے وہاں سے انسانوں کی دنیا کر راستہ کھل جاتا ہے اور اب سب اس مرپس انسانوں کی دنیا میں آ جاتے ہیں تاکہ وہ اپنے ساتھیوں کو واپس لا سکیں وہ سب کے سب اس جگہ چلے جاتے ہیں جہاں پر جادوگر ہوتا ہے وہ جادوگر کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں لیکن جادوگر کے پاس ڈریکن سٹک ہے جس سے وہ ان سب کے اوپر حملہ کرتا ہے سٹک کی شکتی کے آگے سب کمزور پڑھنے لگتے ہیں جیک بھی یہاں پر آ جاتا ہے لیکن جادوگر اپنی ڈریکن سٹک سے اس پر بھی حملہ کرتا ہے جادوگر نے ڈریکن سٹک سے ایک توفان پیدا کر دیا ہوتا ہے جس میں سب اس مرپس اوڑ رہے ہوتے ہیں اور تب ہی ایک اس مرپ بڑی چلاکی سے اڑتا وہ آتا ہے اور اس کی سٹک کو اس سے چھین لیتا ہے پر گلتی سے اس سے سٹک چھوڑ جاتی ہے پر اس سے پہلے کہ جادوگر اپنی سٹک کو دوبارہ سے حاصل کرتا ٹائنی بڑی بہدوری سے جم کر کے سٹک کو پخڑ لیتا ہے اور جادوگر کی سٹک سے جادوگر کے اوپر حملہ کرتا ہے جس سے وہ دور جا کر گرتا ہے اور اس طرح سے ٹائنی کی وجہ سے جادوگر ہار جاتا اور سب اس مرپس جیت جاتے ہیں جس کے بعد سب کے سب اس مرپس ٹائنی کے پاس آتے ہیں اور اسے اٹھا لیتے ہیں ٹائنی جسے سب کے سب ہمیشہ بیکار سمجھتے تھے آج اس نے ایسا کام کیا ہے جس وجہ سے سب ہی سمپس کی جان بچ گئی اور اب یہ اپنی دنیا کا راستہ کھول کر ایک ایک کر کے سب اپنی دنیا میں واپس لوٹ جاتے ہیں جیک اور اس کی پتنی کو یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوتی ہے کہ سب ہی سمپس اپنی دنیا میں لوٹ گئے پر ڈائنی کی وجہ سے اس کی جاب چلی گئی ہوتی ہے اگلے دن اسے اس کے آفیس سے کال آتا ہے اس میں اس کی باس اسے بتاتی ہے کہ جو بلو مون کی فوٹو تم نے ایڈ میں لگائی تھی اس کی وجہ سے ہماری کمپنی کو بہت فائدہ ہوا کیونکہ جس دن تم نے بلو مون کی فوٹو لگائی اسی رات کو بلو مون آسمان میں نکلا اس کی وجہ سے تمہاری جاب تمہیں واپس ملتی ہے ساتھ ہی تمہیں پاموشن بھی دیا جائے گا اور اس طرح سے جیک جس نے ہمیشہ سمپس کے ساتھ اچھا کیا تھا انت میں اس کے ساتھ بھی اچھا ہی ہوتا ہے کر بھلا تو ہو بھلا اسی کے ساتھ یہ فلم یہ کہانی یہی پر ختم ہو جاتی ہے امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوئی